موسیقی مہنگائی نے ملازمت پیشہ افراد کا اس قدر کچومر نکال دیا ہے کہ وہ دوپہر کا کھانا ہوتل تو کجا سستی کینٹین پر بھی کھانے کے قابل نہیں رہے کچھ کھائے بغیر وقت نکالنا ممکن نہ رہے تو بھوک مٹانے کے لیے مکائی کی چھلی سے کام چلا لیتے ہیں کہ اس سے زیادہ ان کی پہنچ میں نہیں جب میں پیسے نہیں ہوتے ہیں اگر ہوتے ہیں تو ایک چھلی جو ہے سخت دانے اس کو کھانے پر مجبور ہوتا ہوں چھلی میں صرف دس رپے آ جاتے ہیں کھانے میں دو تین سو رپیا لگ جاتا ہے کسی نے چینے لے لیے کسی نے مطلب بنے ہوئے دانے لے لیے کسی نے چھلی لے لیے یعنی یہی مطلب عام جو بندہ ہے وہ اسی طرح کرتا ہے طلبہ بھی لنچ بریک میں سکول کالیجز کے باہر کھڑی چھلی کی ریڈیوں کا ہی رخ کرتے ہیں جیب کی مجبوری اپنی جگہ مگر لیمون اور مرچ مثالے لگی چھلی ان کی پسندیدہ بھی ہے سفید پوش طبقے کے جن افراد کو چٹ پٹی چھلی سے پرہیز ہو وہ پانچ دس رپے میں مکائی کے بھنے ہوئے لازیز دانے کھا لیتے ہیں مرگر جے اس دور میں دس رپے کی یہ چھلی گھریب لوگوں کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں اس سے جہاں چٹ پٹے کھانے کا زوق پورا ہو جاتا ہے وہیں دن کے کھانے کا خرچ بھی بج جاتا ہے یعنی کم خرچ بالا نشی کیمرمند زیفت عباسی کے ساتھ سکیہ منظور ساما اسلام آباد